دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کرناٹکا میں ہجاب مدہ اتنا زیادہ اٹھ گیا ہے کہ اب جو یوپی کے اندر چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے نیتا ہجاب کا نام لے کر ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اسی کے بیچ آج کرناٹکا میں دسوی تک کے اسکول کو کھولا گیا اور دھارہ 144 لگائی گئی دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ لڑکیا جو کی ہجاب پہن کر اسکول میں آئی تھی اور ان کی آج دسوی کی پرکشا چل رہی تھی لیکن انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا ان کو کہا کہ پہلے ہجاب اتارو ان لڑکیوں نے اپنی پرکشا کو چھوڑ دیا لیکن ہجاب کو نہیں اتارا اور وہ ایسے ہی اپنے ہجاب کے ساتھ گھر واپس چلی گئی دوستو یہ اور کچھ نہیں ہے صرف مسلمانوں کو ایجوکیشن سے دور کیا جا رہا ہے اور دوستو دوسرا ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی اپنا ہجاب اتار کر ہی اندر اسکول میں جاتے ہیں جبکہ دو چھوٹی چھوٹی بچیا جو کی ہجاب لگا کر آئی تھی ان کا باپ ان کو لے کر آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ یہ تو بچیاں ہیں ان کو اندر جانے دیا جائے یہ اسکول کے اندر جاتے ہی جب کلاس اٹینڈ کریں گی تو ہجاب کو اتار دیں گی لیکن اسکول کے انتظامیہ نے ان کو ہجاب کے ساتھ اندر اسکول میں انٹری نہیں دی اور اس باپ کی اسکول کے ٹیچروں کے ساتھ بہت زیادہ بحث بھی ہوئی لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دوستو آج ہائی کوٹ میں سنوائی چالو ہو چکی ہے اس سنوائی میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کوٹ کیا فیصلہ کرتا ہے ہم آپ کو رات کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کوٹ میں آج کیا کیا ہوا دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں